سب سے پہلے آپ کو بتائیں یونیورسٹی آف گجرات کے طلبہ کے فن پاروں اور پینٹنگز کی نوائش کائنگات کیا گیا سپیکر پنجاب اسمبلی چودی پرویز الہی نے اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کی اور مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ ہماری یونیورسٹی جو گجرات ہے یہ اس کا ایک اپنا لیدہ مقام ہے اور انشاءاللہ جلد اس وقت یہ ہمارے دور میں یہ پروجیکٹ بنا تھا اور اس کے بعد آگے چلنا ہے مجھے خوشی ہوتی ہے کہ اب آشتہ آشتہ یہ انشاءاللہ درخت بھی بنے گا اور اس کی چھاؤں میں نہ صرف گجرات بلکہ چاروں صوبے جو بچے ہیں وہ فیضیاب ہو رہے ہیں اور ہمارا مقصد بھی یہ تھا کہ سٹیٹ آف دی آرٹ چیز ہو اور ان کی افیلیشنز بھی اور بڑھ رہی ہیں باہر کی یونیورسٹیوں میں تو یہ ایک ایسا ادارہ بنے گا جو کہ لوگ دور دور سے آ کے دیکھیں گے اور میری دعا ہے کہ اس ادارے میں اور زیادہ اچھا کام ہو اور بہتری آئے مبارک ہو گئے تو آنو دیکھیں جی جو اپوزیشن ہے وہ اس نے کچھ تو کہنا ہے ان کو کہنے دیں لیکن الحمدللہ ہمارے وزیراللہ صاحب نہایت سمجھدار ہیں اور سوج بوجھ رکھنے والے اور کام کرنے والے ہیں ہماری دعائیں بھی ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ اور ہماری جو ایفرٹ ہے ساری وہ ہم اجتماعی طور پر کر رہے ہیں ان کو کامیاب کرانے کے لیے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے وہ بڑے کامیاب وزیراللہ ہوں وہ اب بات پرانی ہوگی ہے گجرات میں دیکھیں گجرات میں بھی ہے اور اب یونیورسٹی کا نام اتنا ہے کہ اب جو ہمارے بڑے شہر ہیں وہاں جو یہ دیکھیں نا لاہور پنجاب کا دل ہے اور ہیڈکوارٹر بھی ہے پرونچل ہیڈکوارٹر ہے تاکہ یہاں یہ لوگ یہاں کے بھی دیکھیں کہ گجرات یونیورسٹی ایسی ہے جو واقعی بڑی قابل دید ہے اور دیکھیں کہ وہاں گجرات میں جو کام ہو رہا ہے وہ کسی سے پیچھے نہیں ہے کسی سے کام نہیں ہے سر پنجاب گورنمنٹ بلدیاتی نظام نیا لانا چاہ رہی ہے آج اس اجاز بھی کیا گیا بلدیاتی نمائندوں کی دینم سے تو اس کے پر کیا کہیں گے کہ ان کے بھی کوئی تحفظات ہیں تو وہ پنجاب گورنمنٹ دیکھ رہی ہے کہ ابھی تو وہ بن رہا ہے ابھی نا اتجاج کی ضرورت ہے ابھی جب بن جائے گا اور اس کے بعد ڈسکشن عام ہوگی پبلک کیا جائے گا اور اسمبلی کے اندر ڈسکس ہوگا کوئی ابھی جلدی نہیں ہے کسی کو نہیں دیکھیں انڈیا کی جو بات ہے نا دیکھیں اصل میں کشمیر ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے وہ گبرات میں اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور انشاءاللہ اب کشمیر ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے اور اسی لیے ان کے اپنے بھی سکینڈل آنے شروع ہو گئے ہیں ان کو دبانے کے لیے ان سکینڈلوں کی توجہ اٹھانے کے لیے اس طرح کے شوشے چھوڑتے ہیں پاکستان کے خلاف تو پاکستان تو جب سے بنا انڈیا خلاف ہے اور جب سے پاکستان بنا ہے